انشاءاللہ میں آج آپ سے بات کروں گا قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کی قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ کونسی ہے جی سورہ نمبر دو سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں کتنی آیت ہے دو سو چھئے سی ٹو ایڈی سکس اس سورہ میں ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَدًا اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا اب درمیان کیلئے عربی میں الفاظ کونسا ہے وسط عربی الفاظ ہے وسط اب یہ سورہ ایک تحریر کی شکل میں نازل ہوئی یا پھر ایک کلام کی شکل میں کلام کی شکل میں اور ہاں یہ سورہ پوری ایک ساتھ مکمل نازل ہو گئی نہیں بلکہ اسے مکمل نازل ہونے میں پورے دس سال لگے تو یہ ایک سورہ مختلف حصوں میں نازل ہوئی اور اسی دوران دوسری سورتوں کی کچھ آیتیں بھی نازل ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ یہ آیت اس سورہ کی ہے اور وہ آیت اس سورہ کی ہے اور جب وہی کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سور بخرا میں کل 286 آیتیں ہیں اور آیہ نمبر اسے غور سے سنیں آیہ نمبر 143 آیہ نمبر 143 میں رب العالمین کا فرمان ہے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا اچھا اس سورہ میں کل کتنی آیتیں ہیں 286 اور اللہ رب العالمین نے ہمیں درمیانی امت کس آیت میں فرمایا درمیان میں بلکل درمیان میں اگر یہ تحریر کی شکل میں ہوتی ایک کتابی شکل میں پہلے سے موجود ہوتی ہے کمپلیٹ سورہ تو یہ عام بات تھی اگر یہ کمپلیٹ سورہ ایک ساتھ نازل ہو جاتی اور یہ ریٹن فارم میں ہوتی تو ایک نارمل سی چیز تھی کیا آپ اس طریقے سے اپنے کلام میں کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے ایک بڑی سی سبیچ دے اور اس کے اندر ایک دن سینٹر والے سینٹنس میں آپ جو ہے پہلے تو آپ کو یہی یاد نہیں ہوا کتنے سینٹنسز آپ نے کہے آپ کی سویچ میں اور ہاں اس دور میں آیت نمبر کا کوئی کنسٹ نہیں تھا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کل 286 آیتیں ہیں اور 143 میں یہ کہا گیا اس دور میں صرف آیتیں پڑھی جاتی تھی کوئی نمبر سکیم نہیں تھا یہ آیتوں کا نمبر سکیم کب معلوم ہوا جب قرآن مجید کتابی شکل میں مکمل ہو چکا تھا لیکن اس دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں نہیں تھا وہ صرف آیتوں کو حفظ کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ